ناج اسلام علیکم آپ یوٹیوبیان دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کامرن شاہد صاحب کے پرگرام میں تو ناج کامرن شاہد صاحب کے پرگرام میں سپیشل تجزیہ شامل کیا ہے اور تعلقہ فیز انکشافات سے بھری یہ ویڈیو ہے آج کے یہ نیلسیز ہے نوازشیف صاحب کی افعلے سے کن کو بھوگی افتار کمان چاہتے تھے یہ اس ویڈیو میں دوزہ دو میں بھی یہاں نہیں تھے وہ اسے فلان جی جی آپ یہ پوچھیں یہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ دس سال کا ایگریمنٹ کر کے کون گیا تھا پاکستان چھوڑ کے ایگریمنٹ کر کے پورے سازل سامان کے ساتھ یہاں سے رکھتا ہے آپ برکل صحیح فرمارے ہیں پورا ایک بریور جہیز کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں ہر دفعہ کمپرومائز کے ساتھ کیونکہ مذاکرات تو کر رہی ہے آپ کی پارٹی نا علی زفر صاحب مذاکرات تو کر رہے ہیں آپ کو کچھ امید ہے کہ یہ الیکشن ہوگا پرابلم یہ ہے کہ علی نواز عیوان صاحب کو میں دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی استحقام پاکستان پارٹی جوائنٹ کر لی آپ کی تو پارٹی سر نظر کہیں نہیں آرہی ہے اورگرانزیشن لیول پر نا یہ حال تو نون لیگ کر نہیں ہوا نون لیگ پر یہ لگہ تو یہ اس دوہزار دوہ کے اندر یہ نون لیگ پر نظر نہیں آتی تھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس سے پہلے چلے دوسری پارٹی بھی نظر نہیں آتی تھی یہ باتیں چھوڑیں یہ معاملات جو ہیں یہ تو سارے بڑھ ٹائملی ہے نا کہ یہ نظر نہیں آرہی یہ کچھ نہیں ہو رہا آپ الیکشن ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کمپین کرنے اجازت دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں الیکشن وقتی اوپر کرائیں اور ہمارے کینڈیٹ کو جس طرح باقی کینڈیٹس کو رائٹ ہے الیکشن لینے کا ہمارے کینڈیٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیی کہ وہ اسی طرح کینڈیٹس پیرا، ایسی طرح کینڈیٹس کو رائٹ ہو سکتے ہیں کہ صرف وقتی کھڑے ہو کیونکہ آپ کے باقی کوئی ریزن نہیں آلا گراؤن پر یہ سیریس سوٹی ہے بتاہیی کینڈیٹ بھی سکتے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں سارے مجاریٹی وہ نہیں بلکل ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں یہ تو کوئی وہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا بلکل بلکل اگر بکلا وہ بلکل 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 وہ انفورسمنٹ آف راہ کی زیادہ اچھی تھی کیسے بات کر سکتے ہیں اگر بکلا آگر لیا صاحب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت سابقہ کنسر اپنی جگہ پہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی میں اگر نو ورد آئیں گے کیونکہ علی نواز ایوان تک تو ابھی کل جو واقعہ ہوئے وہ تحریک استعقام پاکستان پارٹی میں چلے گئے اور واللہ علم تھے تو بڑے خوش وہ دل دلوں کا رو رہا تھا یا خوش تھا یہ تو مجھے نہیں پتا تو اگر آپ دیکھ سکے ہم دکھا سکے علی نواز ایوان میرے بھائی آہ ہوں کو میں نے بڑا مس کی ہے اللہ کرے وہ پروگرام میں آنا شروع کر دیا جائے جسی جس پروگرام کے پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہمارے تو بھائی ہیں تو ابھی اس تحقام پاکستان اس وقت تو وہ ہستے بستے نظر آ رہے لیکن کچھ پتا نہیں کہ یہ حسیب کے نیچے کیوں ہے وہ کتنا غم ہے یا واقعی دل سے خوش ہے یہ پس پردہ جو یہ گفتگو ہو رہی ہے پس پردہ جو یہ بات چیت ہو رہی ہے اور کس طرح سے پارٹیز کو پریشرائز کر کے ان کو پر تشدد کر کے ان کو اکسوایا جا رہا ہے یا ان کو ہٹایا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے یہ ایک شخص آج اگر یہ محسوس کرے کہ جی اس کے ہاتھ میں طاقت بہت ہے اس لیے جو چاہے وہ کر لے گا تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا پوائنٹ آگیا سر کبھی ایسا ہوا ہے سر پوائنٹ آگیا آپ کا یہ بہت معمولی سی بات ہے یہ بہت شورٹ ٹائم ہے سر دیکھیں میرے آپ کو ما شاء اللہ ایترا سنا یا مزا آگیا سن کے اب میں چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ نہ رہے کہ تریکین صاحب والوں کو سنانے جاتا کب اس کا میں تو سن رہا ہوں آپ کو آہ بغور سن رہا ہوں آمیر علیہ السلام صاحب سر آہ اویس صاحب کا کنسر اپنی جگہ پہ لیکن اب بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر فری ہینڈ اس موقع میں دے بھی دیا جائے جبکہ مجھے دور دور تک کوئی ایسا دومت پارٹی ہی چھوڑ گئے آمیر کیانی جو ہے پارٹی ہی چھوڑ گئے آج آج علی نواز عبان پارٹی ہی چھوڑ گئے تو کیا نو وردوں سے بھی پارٹی جیسے گئے آمیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سن کا تعلق بڑے ہی احسن طریقے سے اپنا انیلسز پیش کرتے ہیں اپنا موقف پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ اپنا میڈیا پر آوام کے سامنے رکھتے ہیں اور آج کا سپیشل ہم نے ایک پروگرام سے تجزیح حاصل کیا کامرن شاہد صاحب کے پروگرام سے اور اسی کے اوپر انہیں جو باتیں کی آپ لوگ انہیں کمپلیٹی سنی ہوں گی آویر ہوں گے ہمارے مقصد بھی یہی ہوتا ہے آپ لوگ تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تمام تک تجزیح جو ہے پرپور طریقے سے پہنچے اور آویرنس آپ کو ہو جو سیچویشن آج کل چل رہی ہے اسی کے حوالے سے ہم آپ ڈیٹ صاحب تک کرتے ہیں اور ناظرین جو احمد آویش صاحب نے باتیں کی اوورال جو کنڈیشنلی آپ نے سنی بھی ہوں گی اور مزید آپ تک ہمام بتا دیتے ہیں کہ اب جو انہوں نے باتیں کی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو اب جیسے لیبل پلینگ فیل کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ویسا ہی ایک سلوک نہیں ہو رہا لیبل پلینگ فیل نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ جہاں بھی کورنر میٹنگز وغیرہ پاکن تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنما کرتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اسی حوالے سے جو پیشاور ہائی کورٹ سے جو پیٹیشن دائر کی گئی تھی پاکن تحریک انصاف کے طرف سے کہ جو معاملات اب الیکشنز کے طرف پر بڑھ رہی ہیں اس میں برابری کی بیس پر کوئی بھی ایکٹیویٹی الیکشن کے حوالے سے پاکن تحریک انصاف کو نہیں کرنے دی جا رہی اور اس کے اوپر عدالت اس کو نوٹس لے اور پھر عدالت نے جو ریمارکس آج دیئے ہیں پیشاور ہائی کورٹ نے برمی کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اور جو مطلقہ افسران ہیں ان کے اوپر انہوں نے بقاعدہ طور پر آج کہا ہے کہ نگران حکومت کس لیے ہوتی ہے نگران حکومت کا کام کیا ہوتا ہے اور نگران حکومت کا کام الیکشنز کو الیکشنز کے پروسس کو کرنا ہوتا ہے اور نگران حکومت جس اسی کام کے لیے آتی ہے کہ تمام تر معاملات کو ٹھیک سے آگے بڑھائے جائے اور الیکشنز بروقت کروائے جائیں اور سب کو برابری کے مواقع فراہم کیے جائیں تو ناظرین پریس رولیز آپ دیکھ لیں اور جتنی بھی پریس ٹاک ہوئی ہیں نگران حکومت کی جانب سے ان میں یہی نظر آتا ہے کہ تمام لوگوں کو یک سا مواقع فراہم کیے جا رہی ہیں اور ایسا ویسا کوئی بھی ایسی پریس ٹاک نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اون گراؤنڈ سیچویشن کچھ اور ہے اس میں آپ کو معلوم ہوگا حال ہی میں بلوچستان اور آکیپی کے سائٹ سے بھی ایک رہنمہ جسو بھائی وزیر تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اور دوسری جانب آپ کو معلوم ہونا چاہیے علی نواز آوان صاحب بڑے سرگرون رہنمہ رہے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے تو ان کو ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا آپ لوگوں نے سنا ہوگا انہوں نے بقاعدہ طور پر کہا کہ ویڈیو پیغام اس لیے جاری کر رہا ہوں کہ اگر میں پاکستان تاریخ انصاف میں شامل ہوں اور پاکستان تاریخ انصاف کے ہی ساتھ کھڑا ہوں انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ شوٹی دی اور پھر بعد میں ان کی ایک تصفیر جو ہے وہ سب نے دیکھی ہوگی میڈیا پر جس میں وہ اس تحکام پاکستان پارٹی کا فلیگ اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں اور بقاعدہ طور پر یہ اشارہ ہوتا ہے جوائننگ کا کسی بھی جماعت میں آپ جوائننگ کرتے ہیں تو اس کی جس کا فلیگ ہوتا ہے پارٹی پر چمچ سے کہتے ہیں ان کا فلیگ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور آہ تو ناظرین آہ بقاعدہ طور پر پھر آپ نے تصویر دیکھی ہوگی علی نوازہ وان صاحب بڑے ہی سیٹسفائیڈ نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر ان کے چہرے سے کوئی بھی پریشر ایسا نہیں لگ رہا کہ آہ زبطستی کسی وفاداری تبدیل کروائی گئی ہو ان کے چہرے سے بلکل ایسے جھلک ان کی چہرے کے ایسی ہی نظر آ رہی تھی جیسے بہت ہی وہ مطمئن ہیں اور اپنی خوشی سے وہ اس حکام باکستان پارٹی میں گئے ہیں تو ناظرین اس حوارے سے احمد عائی صاحب نے اپنے اپنا موقف پیش کیا اور تازہ ترین جو سیٹویشن اب سوتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج ہی بڑا ہی زبطست فیصلہ اسلام پر ہائی کورٹ کے دورکنی بینچ نے سنایا ہے اور انہیں برانہ خان صاحب کا جو ٹرائل ہو رہا تھا جیل ٹرائل اس کے مکمل دلائل ہوئے دو دن میں دلائل مکمل کیے گئے اور اس کے بعد مکمل موقع فراہم کیا گیا آٹرین جنل صاحب کو کہ تمام طرح ڈاکمنٹ صاحب پیش کر دیں اس کے بعد دلائل اکرم سرمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے پیش کیے بڑے ہی سٹرونگ دلائل انہوں نے دی اور اس کے بعد پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پھر جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دیتی ہے گیا اب ناظرین دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا اب تک لیے اتنے دوام یاد رکھے گا ہمارے اس چینل کا خاص خیال رکھے گا اور انشاء اللہ ہم ہوپفلی کہ امران خان صاحب بہت جل تر ریلیز ہوں گے اور ان کے تمام طرح الیکشن کمپین توسٹن کی سپیچیز تمام طرح آپ کے پہنچانا ہمارا کام ہے اسی چینل کا طرح انشاء اللہ پچھائیں گے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ